برنگر انگوریا تھانا انترگت آنے والے گرام بلیڈی میں لکوا گرست پتنی کی بماری سے تنگ آ کر پتی نے اس کی تار سے گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی اور گھر کے باہر لوہے کے انگل پر فندہ ڈال کر خود بھی لٹک گیا گھٹنا کے قبر لگتے ہی انگوریا پولیس موقع پر پہنچی وہ ایف ایس ایل ٹیم کے ساتھ ارون نائک موقع پر پہنچے انگوریا تھانا پرباری اشوک شرما نے بتا کی پتی پتنی کے بیچ اردن جھگڑے ہوتے رہتے تھے انگوریا کے بلیڈی گاؤ نواسی راجرام پتہ دیارام اکھ گھٹنا کا پتہ چلتے ہی گاؤ کے لوگوں کی بھی لگ گئے گھر کے بستر پر تاربائی انتیس ورش کی لاش پڑی تھی اور گلے میں بجلی کے تار کا وار بندہ ہوا تھا نئی گھر کے پیچھے باڑے میں ٹن سیٹ کے انگل پر پتی جتین دن لٹکا ہوا ملا جس کے بعد پریجوں نے انگوریا تھانے پر سوچنا دی اور پولیس پرشاوسنگ کے ساتھ ورش ادھکاری موقع پر پہنچے تھانہ پرباری شوک شرمہ دوارہ بتایا گیا کہ پرثم درشتی جانچ میں پرتید ہوتا ہے کہ پتی نے پہلے پتنی کو تار سے گلہ دبا کر اس کی ہتیا کی پھر خود بھی فاصی لگا لی جانچ میں سامنے آئے کہ قریب تین سال سے کراؤے لکوا گرس تھی اس کارنگ گھر کا کام نہیں کر پاتی تھی تینوں بچوں کو پتی جتین در سنبھالتا تھا اور گھر کا کام بھی کرتا تھا یہ بھی پتہ چلائے کہ اسی کارن دونوں کے بیچ اکثر جھگڑے ہوتے تھے کئی دن بھم مائکی میں بھی رہی اس کے بعد واپس آگے تھی ساتھ ہی پتی پتنی کی بیماری کے چلتے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا جو پتنی کو منظور نہیں تھا اس کے بعد سنبھالتا ہوت دونوں نے یہ قدم اٹھایا برنگس وجہ نیمہ کے رپورٹ اس پر ترند گھنٹوں کو سکتا اندرکار ایفیس اے لادکاری شریعہ ابن نائیٹ سر کو بلائے گیا آج جو بھی ساورہ مریش صدیقاری بھی موقع پتا رہے نیرکشن گیا تتہا گھنڈہ سکل پہ جانے پر معلوم پڑا کہ جیتیند جو ہے یہ اور اس کی پتنی کی لاشیں گھر پہ ان کے موجود تھی جیتیند کی پتنی تارہ بھائی کی لاش ان کے بیٹروم میں ملی تھی اس کے گھلے پر ایک تار ہے جو سپید تار تھا پورانہ ٹھوٹ ایفیسلی کا کام کرنے والا اور اس کے گھلے میں پھنڈہ پناہ کے موجود تھا تتہا اس کا جو پتی ہے وہ پتی انہیں گھر کے نیچے کے چڑھاؤں میں جہاں پر بھور بنتے ہیں وہاں پر پاسی پہ لٹکا ہوتا تارہ کے رسی کے سارے جاچ میں یہ پایا گیا کہ پتی پتنی اور تین پتر ہیں ان کے تین بچے ہیں دو لڑکیاں ایک پتر بیچ والا پتر اور ایک لڑکی ماما کے ہاں رہ رہی ہے ناملی میں اور ایک جو بڑی بچی ہے وہ اپنے دادا دادی کی پاس ہوئی ہوئی تھی دادا دادی پچاس قدم دور پہ دوسرے مکان میں رہتے تھے پتنی کو ڈیڑھ سال دو سال پہلے لکو آ گیا تھا لکوے سے اس کا پورا لیپ سائٹ کا جو ہے ہاتھ کام نہیں کرتا تھا وہ پاؤں بھی لچک کے چل پاتی تھی ایک چھاری روپ سے کمجور ہو گئی تھی اس بات کو لے کے پتی پتنی میں بیواد ہوتا رہتا تھا پتنی کشی کشی کا کاری کرتا ہے اور ان کا جو کھیتی کھیتی کا کھاپ میں کام جو کھانا پینے کا ہے وہ دوسرے بھائی ہوگرہ کرتے تھے تو اسی دوران اکثر ان کا بیواد ہوتا تھا پتنی جو ہے ایک سال تک اپنے پیر میں بھی رہی تھی وہاں رہ کے ابھی چار مینے پہلے ہی آئی تھی اور گھنڈا دنان کو بھی یہ رات کو ان کے پتی پتنی کی بیچ میں کوئی اسی بات کو لے کے بیواد ہوا ہے اور اسی طور پر آوشو میں آنکہ سمبھا ہوتا جیتے اندے دورا اپنی پتنی کا اکتار سے کلہ گھوٹا گیا ہے اور اس ویم بھی بعد میں ہاتھ پتنے کر لیے ایسا پتی تاتا ہے برتم دستیا آگے کی جانت جاری ہے پہ پیت اس کے پیتا ماں اور بھائی موکے پاہے تھے ناملی سے ان سے بھی آگے پستاش کی جائے گی آج چکی انہوں نے ایسا بتایا کہ سر اب ہم گمشیل ہیں اس لئے کچھ نہیں بولنا چاہتے آگے کی جانت پہ جیسا بندو آئے گا اس سے بھی آئے گا